السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سونا پیجن کلاب امید کرتا ہوں سب بھئی ٹھکٹا خیر خرید سے ہوں گے لے جی آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے میرے ان بھائیوں کے لیے سپیشل ہی ویڈیو ان کو ڈیڈیکیٹ ہے جو میرے بھائی لو فلیر کبوتروں کا شوق کرتے ہیں ہائی فلیر کبوتروں کی ویڈیو تو ہم ڈیلی بیس پر لگاتے ہی لگاتے ہیں تو آج میں نے کہا ایک لو فلیر جوڑے کا شوق کرو ماشاءاللہ اپنا گھر کا ذاتی جوڑا میرا صرف ایک ہی جوڑا میرے پاس لو فلیر اور وہ یہ ہے میرے ہاتھ میں دیکھے آم ماشاءاللہ جو بھائی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل پر اگر نئی ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے سونا بھائی کو لازمی سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ آپ کے ایک لائک کرنے سے نا یقین کریں بہت حسنا فضائی ہوتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اچھا لو فلیر کبوتروں کا آج یہ جوڑا ہے ماشاءاللہ سے یہ میرے ہاتھ میں لاکھی فیمیل ہے یہ ماشاءاللہ سے کالے داگو والا ماشاءاللہ کبوتر ہے جی وائٹ ماشاءاللہ سے ان کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا جو بھائی تو لو فلیر کا شوق کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا سونا بھائی کے ہاتھ میں کس کٹیگری کا یہ جوڑا ہے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں بہت کمال چیز ہے کبوتر کا سائز دیکھیں مادی کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ سے مادی کا سائز پہ اتنا بڑا نہیں ہے کبوتر کا سائز بہت بڑا ہے ماشاءاللہ اسی صاحب سے جوڑا بیلنس کیا گیا ہے ایک آدھا جوڑا گرمی اس طرح کا بھی ہونا چاہیے ایمن کہ ہمارے در لہور میں لو فلائر کبوتر چلتے نہیں ہیں کیونکہ ہائی فلائر کبوتروں کا شوق کیا جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی نیاب چیزیں ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں اچھا یہ مادی میں نے ابھی تک نہیں ازمائی اس کی ہے میرے پاس زیرو کلی کا بچہ تھا بچہ صاف ہوا ہوئی ماشاءاللہ یہ دوسرا داغب اس نے صاف کر لیا آج تک میں نے اس کی بریڈ نہیں لی ایک دفعہ اس کو گولڈن کبوتر کے ساتھ لگایا تھا لیکن وہ بچے جو ہے نا تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہ بچوں کی ڈیتھ ہوگی وہ بچے بچے مار گئے بچے بچ نہیں سکے پچھلے سال سردیوں کی بات ہے میرے خیال سے لیکن بچے اس کے میں نے آج تک اڑا کر نہیں دیکھے لیکن یہ جو میرے آدمی کبوتر ہے نا یہ تو چھوڑ دینا ماشاءاللہ اس کے بچے اڑا کر بھی دیکھے ہوئے ہیں اور بہت بہت اچھی چیز ہے آج میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میرے سب بھائیوں نے دیکھیں ہماری ویڈیو لو فلیر بھائی جو شوک کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور جو ہائی فلیر کا شوک کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہی دیکھتے ہیں شوک ہمارا ہائی فلیر کبوتروں سے ہی ہے لیکن ایک آدھا جوڑا کبھی کبھی اس طرح کبھی دکھا دینا چاہیے مجھے بہت زیادہ بھائی ایسے ہیں بڑے پیار کرنے والے ہیں جو کول کر کر کے بوچھتے ہیں سونا بھائی آپ کے پاس لو فلیر کبوتر نہیں ہے تو لو فلیر کبوتروں کو چلے آج آپ کو میں شوک کروائی دیتا ہوں کہ کس کٹیگری کے کبوتر ہے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی پہلے میں آپ کو میل کا ہی شوک کرواؤں گا تو کوشش کرنی ہے میرے سب بھائی یا نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے کسی بھائی نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور جو بھائی چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ہر لحاظ سے یہ کبوتر پورا ہے کبوتر کا بچہ ہے پتا چلے گا آپ کو کہ واقعی سونا بھائی نے کوئی چیز دکھائی ہے لے جی شوک کریں میرے سب بھائی آج آپ نے خود ہی دیکھنا ہے اس کا میار اس کی کوالٹیز میں نے کچھ نہیں بتانا ٹھیک ہے آپ خود ہی دیکھیں ماشاءاللہ سب سے پہلے میرے سب بھائی اس کا کلر شلر دیکھیں اس کبوتر کا اور بتائیں کیا یہ واقعی اچھی چیز ہے یا نہیں ہے دیکھیں ماشاءاللہ ابھی آپ کو اس کے تل کا جکاہو دکھاتا ہوں چونچ کی طرف ہے اور یہ جس بندے سے مجھے کبوتر آیا اس نے پانی پیا ہویا فول دانا پانی اس نے کھایا ہویا تو اس نے یہ کہا تا سونا بھائی سارا سارا دن اس کے بچے اڑتے ہیں سارا سارا دن دیکھیں ذرا ماشاءاللہ آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ جو ہمارے جو ہے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ بھائی نا ان کا لو فلائر کبوتروں کا بھی شوک کرتے ہیں چیک کریں ذرا اس کے تل کا جکاہو دیکھیں ذرا کیسا چونچ کی طرف ہے ماشاءاللہ اس کے دو بچے میں نے چھوڑے تھے ایک دفعہ اوپر تو بہت اچھے اڑتے تھے ماشاءاللہ پھر وہ میں نے ایک بھائی کو دے دی ہے چیک کریں آپ ماشاءاللہ اس دفعہ اس کے ساتھ اس کے جیسی ہی فیمل لگائی ہے زردہ آنکھ میں اب یہ پی لکھیں ہیں یہ آپ نے بتانا ہے کمرس میں بتانا ہے سب بھائیوں نے یہ آپ کے لئے آج کا سوال بھی ہے چیک کریں ذرا ماشاءاللہ نوک دیکھیں نوک میں بھی کالا داگ ہے اس کی پلکو کا کلر نوک کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ آنکھ کی فٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جی لیں جی اب میں آپ کو اس کے کندے کا شوک کروا تو آپ یقین کریں اتنی کسیں آنا اور وائیبریشن دیکھیں اس کے کندوں میں یہ دیکھیں ہوئے 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 سب بھائیوں نے چیک کریں جس نے آج کی ویڈیو سکیپ کر دی سمجھو اس نے کچھ نہیں دیکھا بغل کا چڑھاؤ دیکھیں ماشاءاللہ بغل نہ ختم ہونے بغل اور کندہ دیکھیں میں نے کہاں پہ کھولا ہوئے پروں میں ایک پرسنٹ بھی کھلا نہیں بس عادت پڑی ہوئی یہ اچھے کبوتر کی تریف کرنے کی تو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ادھر یہ دیکھیں ٹیل کا بیلنس دیکھیں اس کی یار ایسی سواری ویٹیل ہے نا اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں اب یہ آپ کو دوسری سائٹ کا کندہ دکھاتا ہوں کسی بڑی یہ ہے ایسے سپرنگ لگے ہیں اس کے کندے میں چیک کریں کندہ پکڑ کے چھوڑتے ہیں کندہ فوراں واپس یہ کھینچتا ہے زور مارتا ہے کبوتر چیک کریں پروں میں ٹرانسپرنسیاں دیکھیں بغل کا چڑھاؤ دیکھیں یہ ہوتے ہیں لو فلائر کبوتر رکھا ایک ہی آپ کے بھائی نے رکھا تگڑا آپ اس کے پنجے دیکھیں میرے سب بھائی خوشکی دیکھیں اس کے پنجوں کے اوپر اس کے پنجوں کا کلر شلر دیکھیں لال سرک پنجے ہے چیک کریں اور ہڈی جوڑ کی بات کروں یقین کریں یہ کشتی نمہ ہڈی جا رہی ہے اس کی اور یہاں پہ آکے ایسے لوک لگ جاتا ہے اس کے جوڑ کو چیک کریں بڑے بڑے میں نے کہا ہائی فلیر کبوتر دکھاتے ہیں آج سب دوستوں کو جو ہے نا لو فلیر کبوتر کا شوک کرواتے ہیں بڑے بڑے آپ نے جوڑے دیکھے ہوں گے انشاءاللہ ایسا جوڑا بھی آپ نے کامی دیکھا ہوگا لے جی یہ ہو گیا کبوتر کا شوک کروائے گا دوستوں کو اب میں آپ کو فیمل کا شوک کرواتا ہوں ماشاءاللہ جی ویڈیو میں جو بھائی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے میرے بھائیوں نے کیونکہ جو بھی چیزیں ہیں نا دیکھیں شوک سے رکھی جاتی ہیں ایون کے میں نے پہلے بھی بتایا ہمارے ادھر لہور میں لو فلیر کبوتروں کا شوک نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی ایک پیر ایسا رکھو بھائی کیونکہ ہم بھی شوک رکھتے ہیں ٹھیک ہے کئی دور نیڑے سے ہمیں بھی تھوڑا سا شوک ہے ان کا دیکھیں ماشاءاللہ مادی تو اتنی تکھی ہے نا کبوتر بھی تکھی ہے مادی بھی تکھی ہے کبوتر کا سائز دیکھا ہے میرے سب بھائیوں نے اب یہ مادی کا سائز دیکھ لیں ماشاءاللہ سے چیک کریں پوری بوتلیں ہیں بوتلیں ماشاءاللہ کیسے پیچھے سے باند ہو رہی ہے بوتل کی طرح چیک کریں کلر دیکھیں اس کا تو بتانا ضرور ہے کیا یہ جوڑا میں نے صحیح لگایا ہے کہ نہیں لگایا ٹھیک ہے آنکھ کا شوک کرواتا ہوں اس فیمل کا لاکی فیمل ہے اب اس کی آنکھ دیکھئے گا سب بھائی میں کہتا ہوں بڑی بڑی آنکھیں دیکھی ہوں گی آپ نے ایسی آنکھ بھی نہیں دیکھی ہو گی دیکھیں کالے نور کے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ ایک رنگ سا ہے وائٹ سا رنگ چل رہا ہے اس کے بعد پھر پیلی سی زمین ہے پھر اورنج زمین ہے پھر ریڈ سا شیڈ بھی ہے اس کے اندر باقی سندوری پھلکوں میں ماشاءاللہ پھلکیں دیکھیں پنک پھلکیں شو ہو رہی ہوں گی آپ کو ذرا گور کیجئے گا سب بھائی چیک کریں ذرا یہ دیکھیں میں کلیر کر کے دکھاتا ہوں دوستوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعلیٰ سیکھنے کا ہی ملے گا آپ کو چیک کریں ذرا چھو بھائی چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دیکھیں پلکوں کا کلر دیکھیں چونچ کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ نیاب ہے نیاب برینڈڈ چیزیں ہیں لو فلیر جوڑا رکھا ہے لیکن ایک ہی رکھا ہے آپ کے بھائی نے اب آپ نے اس کا کندہ دیکھنا ہے ماشاءاللہ چیک کریں کوئی دگڑ مگڑ دوسرا آپ کو پر نہیں نظر آرہا ہوگا ماشاءاللہ بگلوں کا چڑھاؤ اس کا بھی دیکھ لیں آخری پر دیکھ لیں کیسے اندر کی طرف کرب ہو رہے ہیں اور پر کے اوپر پر چڑھے ہوئے ہیں دوسری سائٹ کا کندہ بھی دکھاتا ہوں اور یہ نا انڈہ اتارنے والی آج کل میں انشاءاللہ انشاءاللہ نے اس نے پہلے انڈے اتارے ہیں میں نے پھینک دیئے تھے چیک کریں اب میں اس کے بچے لوں گا انشاءاللہ چیک کریں میں نے کہا بڑی بڑی چیزوں کا شوکر آتے ہیں یہ دیکھیں بیلس دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے خوبصورتی آپ سب بھائیوں نے بتانی ہے اور اس کے پنجے دیکھ لیں میرے سب بھائی بڑے بڑے لال پنجے دیکھیں ہوں گے ایسے پنجے بھی آپ نے کم ہی دیکھیں ہوں گے چیک کریں یہ دیکھیں سبحان اللہ پیٹا پورا وائٹ ہے اور ہڈی ماشاءاللہ دیکھیں چیک کریں پوری کشتی نمہ ہڈی مجھے پسندی یہ ہے ماشاءاللہ جس کبوتر کی کشتی نمہ پنجے کی ہماری یہ نا ہاتھ کی یہ جو چار انگلیاں ہوتی ہیں اسے چیک کریں ان کے مطابق ہو یا ان سے تھوڑی سی بڑی ہو ان سے چھوٹی نہ ہو بوتر پھر اچھا رہتا ہے پرواز میں اور بریڈ میں اچھا جلتا ہے یہ آج کا پیر تھا آپ کو پیر چھوڑ کر بھی دیکھاتے ہیں بتانا ضرور ہے میرے بھائیوں نے ویڈیو کیسی لگیا ہے تو بڑے بڑے آپ نے جوڑے دیکھیں ہوں گے ایسا جوڑا بھی آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا یہ پیر ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیر میں نے چھوڑی یہ دیکھیں ماشاءاللہ گسہ گارگی ہے مادی یہ دیکھیں بوتر کا کتکار دیکھیں کبوتر کے ناز نکھرے دیکھیں آپ بوتر کی چلنی پھرنی کھڑی ہونی دیکھیں یہ دیکھیں مادی فل گسے میں ہے اس نے اپنے آپ کو یہ آپ کے بھائی نے نیو پیر سیٹ کیا چیک کریں ماشاءاللہ چیک کریں میں نے کہا جوڑا لگائیں ایک زرد آنکھوں کا بھی پی لکھوں کا لو فلائر کبوتروں کا تاکہ دوستوں کو بتا چلیں ماشاءاللہ یہ آج کی ویڈیو تھی ان کو بلکہ میں چھوڑ کر بھی دکھاتا ہوں یہ پیر سیٹ کی ہے ایک لیدہ کیج میں آپ کے بھائی نے ان کو ایک لیدہ سے جگہ دے دی ہے میں نے کہا یار چلو ان کو لیدہ جگہ دے کے ان کے دو کو بچے لے کے زردہ شگل میں لائک کریں گے اپنی چھت پر نہیں تو جس بھائی کو چاہیے ہوں گے ان کے بچے لو فلائر کبوتروں کا شوک کرتے ہوں گے ان کو دے دیں گے چیک کریں آپ ماشاءاللہ چیز دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ آج کی ویڈیو تھی آج کا کونٹنٹ تھا آپ نے ضرور پتانا ہے یہ پیر آپ کو کیسا لگائے چینل پر نہیں ہوئے چینل کو اللہ نمی سبسکرائب کریں اپنے صلی اللہ بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ